اگر اتنا بیمار ہو کہ اس کی صحت یابی کا امکان کوئی نہ ہو بہت بڑا ہو جائے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے اس کے لئے فدیہ کا حکم اس کے لئے کیا حکم ہے بولیے وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ کھلارے نہ کر سکے بلکل رکھ ہی نہ سکے بہت بڑا ہو جائے دائمی مریض ہو جائے اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ پھر اس رمضان کے ہر روزے کے بدلے فدیہ جو ہے وہ ادا کر سکے فدیہ کی جو ہیں وہ تین مختلف جو ہیں وہ اس کی ادائیگی کی تین مختلف رقمیں ہیں یوں کہہ لے تین مختلف اس کی کنڈیشنیں ہیں جو غریب مسلمان ہیں غریب مسلمان اس کے لئے دو کلو گندم جو ہے وہ فدیہ ہے میں اصول ارز کر رہا ہوں قیمت کا تین ہر بندہ بازار سے پوچھ کے کر سکتا ہے غریب مسلمان اگر اوزہ چھوڑ جائے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ دو کلو گرام گندم جو ہے اس کے برابر رقم جو ہے وہ ایک مسکین کو ادا کر دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا جو متوسط طبقے کا مسلمان ہے نہ بہت غریب ہے نہ بہت امیر ہے متوسط طبقے کے لئے حکم ہے کہ وہ چار کلو گرام خجور یا جو چار کلو گرام خجور یا جو ان کی قیمت کے برابر جو ہے فدیہ کرنا اس کے لئے جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور یہ امیر مسلمان ہے اس کے لئے نساب جو ہے فدیہ کا وہ چار کلو گرام کشمش یا چار کلو گرام پنید یہ اس کا فدیہ ہے غریب متوسط اور امیر تین ہی کنڈیشنیں ہوتی ہیں اکنامیکل علیہ سے کسی ہے اگر کوئی غریب مسلمان ہے اور وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ دو کلو گرام گندم کے حساب سے فدیہ دے رہے جس کا اندازہ اس وقت نوروے میں تقریباً پچیس کراؤن بنتا ہے اگر متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ چار کلو گرام خجور کے ریٹ کا پتہ کر لے یا چار کلو گرام جو کے ریٹ کا شریعت نے فکس چیزیں اس لئے بیان فرمائی ہیں کہ ریٹ ہمیشہ اپنید ہوتے ہیں لیکن مقدار کتنی ریٹ کر رکھی اور جو امیر مسلمان ہے اس نے اگر فدیہ دینا ہو تو وہ پھر چار کلو گرام کشمش یا چار کلو گرام پنیر اس کے حساب سے وہ فدیہ دے گا